صفا بیت المال برانچ گلبرگا کے جانب سے شہر میں کوویٹ نینٹین کے شروع سے گورنمنٹ ہسپیڈل کے باہر ضرورتمند لوگوں کو سال کے تین سو پینسار دن ہر روز کھانا کھلانے کی مہیم کا آغاز کیا گیا تھا جو کہ آج بھی یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے گورنمنٹ ہسپیڈل اور کڑوائی کینسر ہسپیڈل کے باہر ضرورتمند لوگ بھوک سے پریشان صفا بیت المال کی ٹیم کا انتظار کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ بنا تفریق مذہب ملہ صفا ٹیم ان لوگوں تک روزانہ کھانا پہنچا رہی ہے صفا بیت المال کے اس خدمات کو دیکھ کینسر ہسپیڈل کے انچارج گروہ راج دیسپانڈے نے صفا ٹیم سے گزارش کر کہا ہسپیڈل میں دور دیہات سے غریب پیشنٹ اور ان کے اٹینڈرز رات کو ہسپیڈل میں ہی سو جاتے ہیں اور تھنڈ کی وجہ سے انہیں سونے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے گروہ راج دیسپانڈے کی گزارش کو دیکھ صفا بیت المال کے ذمہ داروں نے کینسر ہسپیڈل میں تمام پیشنٹ اور اٹینڈرز کو تھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے بلینکیز ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں اور اس موقع پر صفا ٹیم نے کہا سال کے تین سو پینسیٹ دن جو لنگر کے نام سے روزانہ کھانا کھلانے کی مہم جاری ہے یہ عوامی تاؤن سے کی جاتی ہے جس میں ایک دن کی بکنگ کی رقم پینتیس سو روپے رکھی گئی ہے سال کے تین سو پینسیٹ دنوں میں تقریباً لوگوں نے بکنگ کر رکھی اور آگے اور اسی دنوں کے لیے بکنگ باقی ہے اگر کوئی حضرات اس لنگر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ملوبرگا کے تمام واسیوں کو میرا نمستے ہم اس پیریفرل کینسر سینٹر میں کھڑے ہو کے یہ آج دیکھ رہے ہیں یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قریباً روز ایک دیڑ سو لوگوں کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنا علاج کے لیے اور فالوپ کے لیے آتے ہیں قریباً یہاں پہ آسی کینسر کے بیڈ ہے جہاں پہ آرموسٹ فل چل رہا ہے بیڈ اور روز دو سے تین آپریشن ہوتے ہیں اسی کے قریب دو روز ریڈییشن ہوتا ہے یہاں پہ اور پندرہ کے آسپاس کیمو تیریپی ہوتے ہیں آؤٹ پیشنٹ کے دریئے آرموسٹ ستر سے اسی لوگ روز آنا یہاں پہ آکے ڈاکٹر کو دکھا کے جاتے ہیں اور صفا بیتول مال جو ارگنائزیشن ہے جو انجیو ہے روز دوپیر میں ہمارے پیشنٹ اور ان کے رشتے داروں کو کھانا دیتا ہے اور کوویڈ جیسے بیانک ٹائم میں یہ لوگ ہمارا دل کھول کے مدد کر کے ایک مثال بنا کے رکھیں انسانیت کا ایک لیول پہنچا دیا ہیں یہ لوگ جہاں پہ انہوں تو ہمارا ان کا کوئی جان پہچان تھا نہیں پر ایک چھوٹی چیز سے ایک ان کے لیے ایک چھوٹی ہو سکتے پر یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے جہاں پہ روز آکے ہمارے پیشنٹ کو کھانا دیتے ہیں پیشنٹ اور ان کے رشتے داروں کو کاریباً 250 ڈیس کے آس پاس ہوا یہ جو سنسلہ روز کا چالو ہے آج تھنڈی کے موسم میں صفہ بیت المال والوں کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں تھنڈی کا موسم شروع ہوا ہے تو آپ بلانکٹ دے سکتے ہیں کیا انہوں بولے بے شک تو اس دو شبدوں سے ہمارے اتنی دل بھر گئی اور وہ آج حقیقت بھی ہو گیا وہ آج آ کے ہمارے پیشنٹس کو چدر دے کے ہی گئے ہیں ہم دل کھول کے ان کو ان کی پوری ٹیم کو مولانا صاحب نظیر مولانا صاحب سب کو ہم شکریادہ کرتے ہیں سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ جو پیشنٹ ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی مسلم نہیں ہوتا کوئی رندو نہیں ہوتا تو ایسا کچھ آپ کو دیکھنے میں آیا ہے ہم سب انسانیت کے لئے کام کرنا چاہیے وہ تو گھر پہ جو چل رہا چلنے دو ہم اس کے لئے کوئی انٹرفیرنس نہیں رہنا چاہیے اگر ہم ویدان سوزا دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ سورک اس گارڈ وارڈ سورک بلکے لکھا ہے تو کبھی خدا کسی کو دیکھتا نہیں ہم ناریت تو خدا سے بات ہوتی نہیں ہے کی نہیں تو سب ہی ایک چاہشہ ہے ان کا رہن سہن ان کی فالو کرنے کا سسٹم الگ رہتا ہے پر سب کے رگوں میں وہی کون بہ رہا ہے اور سب ہی ایک ہی ٹائپ کی زندگی جیتے تو اسی لئے وہ ہم بھول جانا چاہیے ایسا ہم جب نیک پاک کام کرتے رہتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم لوگ مذہب وزہب کا کوئی امپورٹنس نہیں رہتا ہے کہ ہم صرف انسانیت کو دیکھنا چاہیے اور کوئی بھی انسان کا مشکل دور کرنے میں اگر خدا ہمارے کو ایک موقع دیا ہے تو ہم اس کو utilization کرنا ہے ہم اس کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ کل کو خدا وہ ہی دیکھتا ہے کہ کیا نیک کام کر کے آیا ہے جب تمہاری زندگی ملی تو اسی کے لئے ہم کام کریں گے کوئی مذہب کوئی ریلیجن ہم کو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے میں ڈاکٹر گرراج دیشپانڈے یہاں پہ surgical oncologist assistant professor surgical oncology اور انچارج officer peripheral cancer center گلوگرگا یہ کڈوائی کا ایک برانچ ہے جہاں پہ 80 bed hospital ہے روزانہ یہاں پہ ہم دو سے تین surgeries کر رہے ہیں اسی کے قریب ریڈییشن اور پندرہ سے بیس کیمو تیرپی ہوتے ہیں اسی بیڈ لگ بھگ ہمارے ایٹی بیڈ پھل چل رہے ہیں ابھی اس کے علاوہ پچاس تو قریب ہمارے دھرمشالہ میں پیشنٹس رک رہے ہیں جن کی ابھی جو اکومڈیشن کے لئے جو تکلیف ہے وہ بھی ہم فری میں دے رہے ہیں دھرمشالہ میں بھی ہم لوگ جو اکومڈیشن ہے وہ بھی فری میں رہتا ہے پیشنٹ اور ان کے ایک رشتدار کو اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو تین کیاپ کا کھانا بھی دے دیں مرنگ ریڈیشن ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا دے یہ ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ جیسے بہت بڑے دل والے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی اس نیک کام میں ہمارے ہاتھ بڑھا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفا بیت المال شاہ غلبرگا کے زیر اعتمام روزانہ جو کھانا کھلانے کا نظام ہے ایک لنگر ہے ہمارے ہندوستان میں اولیاء کرام نے لنگر ہی کا نظام قائم کیا تھا بڑے علمیہ کی بات ہے کہ آج ہم اس سبخ کو بھول چکے ہیں ضرورت ہے کہ اس سبخ کو دوبارہ ہم زندہ کریں اور انسانیت کی بنیاد پر ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یاسوں کو پانی پلانا یہ وہ کام ہیں جو انبیاء کرام علیہ مصرح تسلیم کی سنت ہے اس لیے یہ کام جو صفا بیت المال شاہ غلبرگا کے زیر اعتمام ملانا نظیر عمر اشاری صاحب کی خیالت میں چل رہا ہے اور ان کی ٹیم یہ کام روزانہ انجام دے رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور اس کو دعوت دین کا ذریعہ بھی بنا دیں اور یہ ہمدردی اور یہ ہماری کسی صلاح جاری رہے ہماری نیک تمنہ ہے اور دعائیں آپ کے ساتھ سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو صفا بیت المال شاہ غلبرگا کی جانب سے لاکڈاؤن کے موقع پر صفا لنگر کے نام سے الحمدلہ کھلانے کا سلسلہ آغاز ہوا تھا الحمدلہ اس سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور یہ دو سو تریاسی دن بک ہوئے تھے اور تقریباً دو سو سائینتیس دن تو تھرٹی سیون ڈیس الحمدلہ ہم لوگ کھلا چکے ہیں اور ایٹی ٹو ڈیس ابھی بکنگ کے باقی ہیں ہم عباب سے گزارش کرتے ہیں کہ الحمدلہ یہاں بہت سے اطراف و اکناف کے بہت سے مستعیق مریض اور مسافر آ رہے ہیں اور کافی فیدہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمارا صفا بیت المال کا کام انسانیت کے بنیاد پر ہے جہاں تمامی مذہب کے لوگوں کو خدمت کی جاتی ہے بلانکٹ تقسیم کی جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے صفا بیت المال کے تمامی ذمہ داران کیانسر ہسپٹل کے جو ہے ڈاکٹر گرورہ دیسے صاحب کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور وہاں پچاس جو ہے بلانکٹ ان کے حوالے کیے مستعیق مریضوں کے لیے اور کھانے کا نظام بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے عباب سے گزارش کرتے ہیں کہ عباب اس کی طرف توجہ فرما ہے اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیس جسمبر بروس پیر صفا بیت المال شاہ گلبرگا کی جانب سے الحمدللہ کیانسر ہسپٹل کو ہم تشریف لے گئے وہاں پر ڈاکٹروں سے ملاقات بھی تقریبا پچاس بلانکٹ وہاں پر ہم نے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیئے کیونکہ بہت سارے وہ مریض تھے جن کے لیے انہیں کا بستار وغیرہ نہیں تھا الحمدللہ لاغڈون کے بعد سے اب تک جو یہاں پر کھانے کا ننگر جو چر رہا ہے صفا بیت المال شاہ گلبرگا کی جانب سے الحمدللہ یہ روزانہ یہ وقت میں جاری ہے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں بلا مذہب ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ذمہ دار ہمارے یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ بہت سارے یہاں پر غربہ ہیں مساکین ہیں وہ بیمار ہیں اور بہت سارے لوگ جو دواخنوں میں شریک ہیں ان کے ان کے رشتہ دار وغیرہ یہاں پر بیٹھے ہیں بھوکیاں اور پیاسیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کا بلا مذہب ہم آگے بڑھ کر کام کرنا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے گزارش ہے کہ تقریباً آٹھ مہینے مکمل ہو چکے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صفا بیت المال شاگ گلبرگا کا آپ تعاون فرمائیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے تقریباً آٹھ مہینے پہلے جنس ہاسپٹل کے سامنے ٹھائر کر ہم نے رمضان کا مہنہ تھا مبارک مہینے میں ہمارا صفا بیت المال کے جانب سے لنگر کا سسٹم جو کھانی کا یہاں آغاز کیا گیا تھا تقریباً ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو ڈیس جو ہے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ جو لنگر جو ہمارا چل رہا ہے اور بہت سارے اللہ کے وہ بندے جس کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا ابھی ایٹی ٹو ڈیس باقی ہے اور جو بوکنگ کے لئے آپ حضرات سے عدبن گزارش کی جاتی ہے کہ اگر یہ بوکنگ جلد ہو جائیں گی تو یہ مسلسل جاری وہ ساری ہمارا صفا بیت المال چلتا رہے گا آج صبح سے ہم الحمدللہ صبح ساڑھے بارہ بجے کیانسر آسپٹل جا کر وہاں پہ مریضوں کو کھانا تقسیم کیا گیا اور وہاں کے ڈاکٹر صاحب کے ریکویشٹ پر جو ہے ہم پچاس بلانکٹ ہوا ان کے حوالے کیے گئے اور اس کے بعد ابھی ہم جو ہے جمس ہاشپٹل کے سامنے ٹھائر کر آپ حضرات سے اپیل کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے صفا بیت المال کا تعاون فرمائے اور یہ غریب مستحقین تک ہمارے لنگر کا کھانا جاری ہو ساری رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صفا بیت المال کی طرف سے ہم لوگ بلانکٹ جسٹریبیٹ کیے ہیں کینسر یونیٹ پر وہاں کے جو انچارج آفیس سہر ہیں گروہ راج جیش پانڈے ساہب ان کی ریکویسٹ پر ہم لوگ جو ہے وہاں کے پیشنٹس کو بلانکٹ جسٹریبیٹ کیے ہیں مور دین 50 بلانکٹ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں صفا لنگر کے نام سے شہر گلبرگا میں روزانہ پچیس کلو چاول جیمس ہسپٹل میں اور کینسر یونیٹ گیڑوائی میں کھانا کھلایا جاتا ہے تقریباً 250 ڈیز ہم لوگ اب تک ہوا کھانا کھلا رہے ہیں اور لگ بھگ 120 دن اور باقی چار مہینے اور باقی ہماری کھانا کھلانے کے اور بکنگ بھی ہماری جاری ہے اس کے اندر اور 82 ڈیز بکنگ باقی ہے اگر کوئی بھی افراد مرہومین کے نام کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ صفا بیت المال کو رابطہ کر سکتے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ فون کر انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ گھر تک پہنچ کر انشاءاللہ اموٹ حاصل کریں گے اگر آپ آن لائن بھی دینا چاہ رہے ہیں تو 966 3090 818 یہ فون پہ نمبر ہے یا پھر ہماری آفیس کے نمبر 7026 04051 یہ بھی آفیس کا نمبر ہے یہ بھی نمبر پر آپ فون پہ گوگل پہ کر سکتے ہیں یا آپ کیاش دینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نمائند آپ تک پہنچ کر آموٹ حاصل کریں گے جزاک اللہ خیرہ سلام